اگر آپ کی بھی بریانی بزار جیسی چٹ پٹی نہیں بنتی تو یہ ویڈیو صرف آپ کے لیے ہے چٹ پٹی بریانی تو ہر کوئی کھانا چاہتا ہے لیکن اسے بنانے کا طریقہ صرف کسی کسی کو آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم تو آج کیا پکائیں آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی زبادر بہت ہی چٹ پٹی بریانی ایک بار یہ بریانی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو ہماری بریانی کی ریسپی کیسی لگی چلیئے شروع کرتے ہیں ہر کچھ میں کچھ بیسک مسالے موجود ہوتے ہیں جو پیس طرح سے ہیں اور یہ ہم ایک ایک پین میں اوائل ڈال کے اس کو بھونیں گے اور اچھی ترکیت سے بھوننے کے بعد اس میں دو چمماشی تیسا ندرک کا پیس شامل کریں گے جتنی زبرداز ہماری بھونائی ہوگی اترہ ہی زبرداز ہمارا بریانی کا ٹیسٹ ہوگا سب مسالوں کو اچھے سب کٹ کر لیں گے اور اس کے بعد ہم بھی بھی دالیں گے پیچھے کا یہ بریانی اتنی زبرداز اور اتنی لجیز بننے والی ہے کہ سب انگلیاں چاڑ جائیں گے حض بے زائے کا نمک شامل کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم یہ ہری مرچوں کا پیس شامل کریں گے جو کہ ہم نے بنایا تھا اور پھر ہم شامل کریں گے لال مرچ اور خلدی شامل کریں گے مسالوں کو اچھی طریقے سے بھون لیں گے جتنی اچھی بنائی ہوگی اتنی ہی زبرداز ہماری بریانی بنے گی تو ہم شامل کریں گے پیسی وی کوٹی وی لال مرچ اور اس کو ہم اچھی طریقے سے بھون لیں گے پھر ہم شامل کریں گے سانٹ پوڈر جس سے زائقہ اور بھی زیادہ مجھدار بن جائے گا اس کا اور بنائی کے بعد ہر اس ٹائپ کے بعد ہماری تھوڑی سی بنائی ہوگی مجھدار اور پھر ہم پانی شامل کریں گے اور پھر تاکہ پانی ہم نے اس لئے شامل کیا تاکہ ہمارے مسالے جلنا جائیں اور پھر ہم اس میں شامل کریں گے تین سے چار ادر ٹیمارٹر جو کہ ہم کسی بھی طریقے سے کٹ سکتے ہیں لیکن زیادہ پریزنٹیبل یہ ہوتا ہے کہ آپ بھول بھول کٹ کے اس میں دالیں اچھا لگتا ہے جب ڈش کے سامنے آتی ہے چیز کے سامنے آتی ہے تو بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اچھا لگتا ہے کہ لگتا ہے کہ کسی پروفیشنل نے پکایا ہے ٹیمارٹر دالنے کے بعد ہم وہی اپنا پروسس سٹارٹ کریں گے بھوننے کا بہت زیادہ امپورٹنٹ اپس ٹیپ آنے والا ہے کہ ایک ہم دہی لیں گے اور اس میں ہم اپنی کسی لال میری دالیں گے اور دھنیا پوڈر دالیں گے ٹیمارٹر جو ہم نے تھوڑے سے بچا لیے تھے کٹ کر کے وہ دالیں گے اس کے بعد آلو خرے ہیٹ کریں گے کچھ ہم نے لیمو بھی کھاٹے ہوئے تھے وہ بھی دال دیں گے اور ہم دھنیا دال دیں گے اور ہم کریں گے کہ اس کا ہم بتاتے ہیں آپ کو اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے سب مسالوں کو اچھا سے ایک پیسٹ بن جائے گا جائفل جواتری اس میں ہم ایٹ کریں گے اور ان کا پیسٹ بنا کے ہم اپنے جو کورما تھا ہمارے بریانی کا کورما تھا اس میں ہم اس کو ایٹ کر لیں گے اور پھر بنائی تھوڑی سی سٹارٹ کریں گے ہماری بریانی بہت ہی زبردست بننے والی ہے اور سب یہ ریسے بھی آپ سے پوچھ کر تو جائیں گے جو بھی آپ کھائے گا وہ پوچھے گا اس طرح سے منائی ہے ہمارا سالنس ہو گیا ہے پک چکا ہے ہم نے ایک پین میں سالنس ڈالا تھوڑی سی پیاس ڈالی جو کہ فرائی تھی اور چاوال اٹ کر دیئے چاوال اوپر سے ہم نے واہل کر دیا ہے چاوال سب کو واہل کرنے آتا ہے کہ ہم کھائے ہم نے نکا لیا تھا اور اس examine اپر جائیں this سے بہت زبردست بنی مصالہ بننے والا ہے بہت ہی ضبردست ڈیس آنے والا ہے اوپر سے دنیا اٹ کر دیں گے چوٹی وو ملٹ شامل کر دیں گے تو تو نہیں ان میں اپر کو 프�ریاددیں شامل شامل کر دیں گے پیاس شامل کر دیں گے اور ٹھیک دیں گے پر اس کے بعد ہم لگائیں گے اس کو اچھا سا دم اچھا سا دم لگانے کے لئے کم سے کم آپ کو دس سے پندرہ میٹ درکار ہوں گے اور وہ آپ ضرور لگائیے گا اور اس کے بعد ذائقہ آپ چیک کیجئے گا کہ آپ کی بھی بریانی بزار سے بہتر ہی بنے گی اگر آپ کو ہماری یہ ریز بھی اچھی لگی تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمیں سبسکرائب کریں اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری بریانی کیسی لگی اور ایک بار ہمارے کہنے پر یہ بریانی اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا پھر اس کے بعد آپ خود ہی بتائیں گے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا